بھائیو نیچے لور اکیڈیو میں آپ سب بھائیو کا سواگت ہے اور آج میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہے یہ ہم اپنا فارم آس کہہ سکتے ہو پیجن فارمین کا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ریڈی کر رہے ہیں بھائیو کا ہر نسل چاہے ہائی فلائر اور لو فلائر اور یعنی گولے اور لٹھے یا ملوائی یا گریب آج یا دیسی یا ہائی فلائر سب کی بیلڈنگ کروائیں گے اور آپ کے لیے لے کے آئیں گے ان کے بچے بڑی تگڑے جوڑ ہو گے تو ابھی ہم بات کریں سردیوں کے دانے کے بھائیو بھی سردیے نہیں آئی ہے پہلے تو یہ بات سمجھ لو میرے بہت سے بھائی دانے کا پوچھ رہے ہیں ابھی سردیے نہیں آئی ہے یہ دانہ آپ پندرہ نومبہ سے پہلے نہیں ڈانیں گے جب تا آپ کو خود کو نہ لگے کی ٹھانڈ آگئی ہے اور آپ کو خلقہ فلقہ سویٹر ڈالنا شروع کرنا پڑھ رہا ہے اور بھائیوں کبوتروں کو بلکل نہ ڈھکیں یہ ڈھکنے سے بیماری پھیلتی ہے ڈھکنا نہیں ہے ساف صفائی رکھے گرمیوں کی طرح کھڑے ساف رکھے پانی ساف رکھے رات کو پانی بلکل نہ رکھے اب اور دانے میں کیا مکس کرنا ابھی جب پندہ نومبہ کے بعد ٹھیک ہے نا دیکھیں سردیوں کے بھی تین رنگ ہوتے ہیں چرتی سردی سردی اور ترتی چرد سردی ہاں تینوں کا دانہ الگ ہوتا ہے ابھی تو جو آپ ڈال رہے ہو بھائیوں وہ ہی ڈالو کوئی گرم دانہ ڈالنے کی جو اتنی ہے جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں آپ نوڈ کر لیجئے اور بیس نومبہ ساری پندہ نومبہ کے بعد ہی جب آپ کو لگے گا کہ ہاں بھی موسم میں تھنڈا بن آگیا اور آپ کو سویٹر ڈالنے پڑے بھائیوں تھنڈ ہے تو آپ لوگ سویٹر ڈالو گے اتنا یاد رکھو ابھی تو صبح شام کی ہلکی فلکی تھنڈ ہے یہ تو مجیدار ہوتی ہے اب آپ کو کبوتر کو ڈھک رہا ہے تو مینٹین نیک ہوگا کبوتر آپ کا کبوتر کو جتنا کھلا رکھو گے کبوتر اپنی بوڑی کو ویسے ہی سیٹ رکھتا ہے موسم کے ساتھ بوڑی ریڈی ہو جائے چھوٹی سی ویڈیو بھائیوں شیئر کر دینا اور بہت آسان طریقہ جانوروں کو سردیوں میں فٹ رکھنے گا بیس کلوں گیون تو آپ کو پتہ ہی ہے بیس کلوں کیوں گیون کنک کندم ویٹ ویٹ وٹیور یوں سے جو آپ لوگ کہتے ہیں اس میں یہ سی رتھیجے آپ نے مکس کرنی ہے سب سے بہلے تو بھائیوں یہ موٹ آپ نے ڈالی ہے بیس کلوں میں ایک کلوں موٹ سوری یہ نہیں ہے موٹ یہ موٹ ہے ایک کلو بیس کلوں میں ایک کلو موٹ یہ پیٹ کے لیے بہت بڑی آتے ہیں کوتر کا پیٹ درست سکتے ہیں اور یہ آپ آگے بیچھے بھی کبھی کے بعد ایک آز موٹ ڈال سکتے ہیں زیادہ گرمیوں کو چھوڑ کے ایک کلو اور یہ ایک کلو آپ نے ڈالنا ہے لال مصر جو سردیوں کی ڈال ہے جو سردیوں میں کھائی جاتی ہے سردیوں میں زیادہ آتی ہے لال مصر ایک کلو کالی مصر بیس کلو گیوں میں بھائیو بیس کلو کنک میں آپ نے ڈالی ہے کالی مصر دیکھئے ابھی ہم نے باقی بہت زیادہ جیجے نہیں ڈالنی ہے وہ ہم جنوری میں شروع کریں گے میں آپ کو بتا دوں گا ایک کلو کالا چنہ بیس کلو میں بھائیو کالا چنہ اس سے زیادہ کالا چنہ نہیں ڈالیں گے ہم چونکہ چنہ پتہ نہیں ہے کوتر پانی مانگتا ہے اور یہ آتا ہے بھائیو ست ناجہ یہ آپ کو چککی والوں کے مل جائیں گے اس میں سات دانیں ہوتے ہیں ہلکا خوصہ بازہ کنک مکی جوار چری اس میں مکس ہوتی ہے تو ایک کلو یہ آپ نے ڈال دینا بیس کلو کنک میں ایک کلو دو کلو تین کلو چار کلو پانچ کلو پچیس کلو کعب کا دانہ تیار ہوگا بھائیو پانی میں ہلکا سا کالا نمک ایک چھٹکی ہر دوسرے دیسے دن ڈالنا بس جب موسم دھنڈا ہوگا اگر ہفتے میں دو دن کالا نمک ڈالنا تو ایک دن ہلکا سا چھٹکی سا سفیج نمک ڈال دینا آپ کے گھوٹر فٹر آئیں گے گھوٹروں کو زیادہ ڈکھنے کی جوت نہیں ہے اور بھائیو ویڈیو شیئر کر دی دے گا آپ سب بھائیو کا شکریہ اور میں ایمان شکریہ تیار آپ سے علمیتہ لیتا ہوں شکریہ آپ سب بھائیو کا